بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نوویل اورپیا اپیسوڈ نائنٹین بہن کے منگنے کے پتاشے بانٹ آئی ہو حریم کے توقع کے این مطابق وہ جلی بھنے بیٹھی تھی اسے دیکھنے ساتھی فارم میں آگئی میکے جا کر دل لگا لیتی ہو پشلے بھول جاتے ہیں گیارہ بجے کے گئی سات بجے لوٹی ہو آلو کی بجیا ہمارے متھی مار گئی تھی روٹی تو جیسے تیسے میں نے پکاہ لی لیکن اب خالی برطن ٹن ٹھنا رہے ہیں مہی تو سسرال سے کھانا کھا کر آئے گا ہمیں کیا ہوا کھلا ہوگی حریم جب گھر میں داخل ہوئی تا وہ موبی کے کمرے میں تھی پانی پی کر جب وہ کچن سے باہر نکلی اسی پل رہت بیگم نے سے دیکھا اور شروع ہو گئی مہی تو گیٹ سے اندر بھی نہیں آئی پہلے ہی لیٹ ہو چکے تھے کھانا کھانے بیٹھتے تو اور بھی دیر ہو جاتی حریم کا صفائی دینہ بھی عذاب ہو گیا تھا سسرال سے سوکھے موہ آ گیا امی صدمے سے گویا بے حال ہو گئی حریم کے جان شکنجے میں پھانس کے رہے گی تب ہی ماہیت نہ غد ہو کر آیا کچھ کھانے کو ہے تو لا دو آج تو لنچ کا وقت بھی نہیں ملا کھانے کو سوا ہے ہم بھی وہی کھائیں گے ایک بجے کی بھاجی کھا کر بیٹھے ہیں برتن ہوندے پڑھے ہیں بہو بیگم کو پچھلوں کی فکر کہے گی خود تو دعوتیں اڑا کر آ رہی ہیں انہوں نے خوب جلے دل کے پھپولے پھوڑے تھے حریم بغیر کچھ کہے کچھن کے طرح بھاڑ گئے بہو اور ہانے نے زبردستی ٹیفن بھار کے ساتھ دیا تھا یہ کوئی وقت تھا ہانڈی پکانے کا تمہاری ساس تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوں گے مشین میں گرم کر لینا بہو نے دو ہارٹ پوٹ بھی شوپر میں ڈالتے ہوئے کہا تھا ٹیفن کھولا تو کئی طرح کی چیزیں برامد ہوئے روز کباب رول چٹنی بریانی اور ایک پلاسٹک کے بان ڈب ڈب میں کھیر اور گورما حریم نے اوون میں سب کچھ گرم کر کے ٹری میں سجایا اور خوشبی اڑاتے کھانے تخت پر لگائے کہت بیگم جہاں کی تہاں رہ گئی تام پشانے کے پہل کام نہیں ہوئے تھے بازار سے لائے ہو جانے وہ پھر بھی مشکوک تھی حریم کے دل میں فان سے چھپے یہ کھانا انہوں نے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا نہیں تو ماہیر نے نفی میں سر ہلایا ایک بھاری سا شوپر بوائے سے پکڑا رہی تھی ماہیر کے پتانے پہ بھی ان کے شاید تشفید نہیں ہوئے تیز مسالیں بریانے میں مجھے تو سادہ روٹی پکا دو اچار سے کھا لوں گے انہوں نے ٹری پر ایک ہسکا دی ماہیر کھانا کھا کر اٹھ گیا تھا حریم نے بہدیلی سے کباب رولے بریانے فریڈ میں رکھے ایک باول میں کھیر ڈال کر ماہیر کے سامنے رکھی ماہیر کو یہ کھیر بہت پسانتی ایک سر فرمایش کر کے بنواتا تھا حریم نے روٹی پکا کر اچار کا جار اٹھایا اور باہر آگئی امی نے روٹی کھا لی تو وہ دو چار منٹ میں برتن اور لائٹس آف کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی ماہیر گہری نین میں تھا حریم ابھی بغائے راہت کیے دوسری طرف خاموشی سے آ کر لیٹ کی نجہ نے کب امی کی کٹیلے روئیے کو سوچتے ہوئے آنکھ لگ گئی تھی نین میں یہ حریم کو پیاس کی شدت کا احساس ہوا تھا اگدم آنکھ کھولی تو کمرے میں گھوپندیرہ لائٹ اچانک چلی گئی تھی روپی ایس کے بدولت پنکھا چال رہا تھا حریم اٹھ کر پانی پینے باہر چلی آئی کچن میں کھٹ پٹ سی محسوس ہو رہی تھی اس کا دل کی سیان ہونے کے خیال سے کپ کپ آنے لگا آگے ہو کر کھلے دروازے میں سے حریم نہ جانکا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا امی بریانے کے پلیٹ بھر کر بوٹیوں کے پہاڑ چاولوں پر سجائے ارد بیرد سے بے خبر کھانے میں مشکول تھیں کھیر کا ڈونگا بھی قریب رکھا تھا حریم تاثف سے سر ہلا کر بغیر پانی پیو الٹے قدموں پہ لٹائی بابا اور بوا دونوں جا کر نہ سے مبشر کو دیکھ آئے بلکہ کافی خوش باش بھی لوٹے تھے بوا بھی مسرور تھی لڑکا خوش اکل تھا تعلیم جافتہ تھا میڈل کلاس فیملی سے تھا تہم جس جگہ رہائش تھی وہ جگہ بوا کو پسان نہیں آئی تھی زرجان نے بچاند بین گروہ لی تھی مبشر شریف اور محذب لڑکا تھا اس کے باوجود حریم کا دل کسی انہونی کے خیال سے کھٹا کر رہا تھا ہانے بھی کچھ وہم اور خدشات کے زیرے اثر تھی اس وقت خالہ کا فون آ گیا تھا وہ ہانے کے لئے اتنے اچھے پروپوزل پر مبارک بات دے رہی تھی ہانے کے لئے دل بڑا پریشان رہتا تھا اب بھائی صاحب بھی کچھ مطمئن ہو جائیں گے جی خالہ میں تو خید حیران ہوا ان لوگوں نے کسی بھی بات پر اعتراض نہیں کیا وہ الجی سی تھی اللہ کی اتنی وسیع دنیا میں نیک اور بھلے لوگوں کے بھی کمیں نہیں خالہ اور بھوا کے آگے اکثر یہی بات ہوتی تھی پھر بھی خالہ نہ جانے دل مطمئن کیوں نہیں حریم اپنی بیچینی بتانے سے کاثر تھی اللہ پر بھروسہ رکھو بھیٹی موسین اور محب ٹھیک ہیں حریم کو بچوں کا خیال آیا تو پوچھنے لگی کرم ہے اللہ تعالیٰ کا تم سنا بھی کوئی امید نہیں بندی نہیں حریم کا دل بھج سا گیا اللہ مربانی کرے گا فکر مات کیا کرو خالہ محبت سے تسلی دینے لگی حریم کے آنسو گالوں پر فسلنے لگے یہی بات سرئیہ خالہ بھی سپہر کے وقت کہہ رہی تھی کسی ڈاکٹر کو دکھانا تھا راحت اچھا ماہر سے کہوں گی انہوں نے فوراں اس بات میں سار ہلایا کیا پتہ اس حادثے میں کوئی نقصان ہو گیا سرئیہ خالہ نے دبی آواز میں سرگوشی آنا کہا کیسا نقصان راحت پیگم کے ساتھ حریم بھی چھٹک گئی صوت رہ کے مسئلے بھان جاتے ہیں مکمل چیک اپ کروالا نہ تھا کیا پتہ جس شجر کی آبیاری کاری ہو پھل لگنے کا امکان ہی نہ ہو سرئیہ خالہ صفاقی کی حد تک صاف گوتی اللہ نہ کرے امی دہل کر رہے گے خدا نہ خاصتہ کچھ مسئلہ ہوا تو علاج کروالا ہے اب تو سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے تم ٹھیک کہتی ہو آپا ماہیر سے آج ہی بات کروں گے امی نے دل میں ارادے کو مضبوط کیا حریم ان کا چہرہ دیکھتی رہ گی امی نے اپنے بسبری طبیعت کے وجہ سے رات کو ہی ماہیر سے بات کر لی تھی کچھ پھل کے لیے تو ماہیر بھی خاموش رہ گیا اس میں ہر جی کہا پیٹا ڈاکٹر کو دکا لینے سے ہماری ناک نیچی تو نہیں ہو جائے گی وہ مسلسل اسے قائل کرنے کے لیے کوشش کر رہی تھی اگر ڈاکٹر نے کوئی ایسی ویسی بات کہہ دی وہ فکرمند سا طول طول کر بول رہا تھا خدا نہ ہاستہ تم پہلے سے فضول باتیں مو سے کیوں نکال رہے ہو وہ فوراں دورا مان گئے پھر بھی ماہیر بززید ہوا جو اللہ کے مرضی انہوں نے ٹھنڈی آ پاری سبر کی سوا پھر کیا کر سکتی ہو اتنی سابر وہ لگتی تو نہیں تھی جتنا بڑا سبر کرنے کا دعویٰ کا آ رہی تھی میں نہیں مان سکتا ماہیر نے نفی مسائر ہلایا آپ کا متوقع رد عمل ابھی سے میرے ہوش اڑانے لگے تم غلط کیوں سوچ رہے ہو امی کو غصہ آ گیا ڈاکٹر تو کچھ بھی کہہ سکتی ہے ماہیر وہ ساخ مشتیل ہوگی مجھے ابھی سے دہلانے کی ضرورت نہیں ریپورٹ دے کے بغیر آپ کی جہا لیتا ہے اگر خدا نہ خاص تھا ڈاکٹر نے ماہیر نے جانے کیا سوچ رہا تھا حریم سے مزید کچھ سنا نہیں گیا کانوں میں الگ سے سائیں سائیں ہونے لگی سر بری طرح چکرہ رہا تھا ڈاکٹر نے اگر کسی وہے میں مبتلا کر دیا تو آپ مجھے دوسری شادی پر مجبور تو نہیں کریں گے اس کی آنکھ ہی نہیں لب بھی مسکرانے لگے تھے رہت بگنگو اب حساس ہوا کہ وہ اتنے حساس موضوع پر بہت غریب سنجیدگی سے گفتگو کر رہا ہے تو اس سے کہہ کر بات گوائی خود لے جاؤں گی حریم کو ڈاکٹر سمینہ کے کلینک میں کوئی ضرورت نہیں ماہیر نے فوراں انکار کر دیا کیوں امی کو اور بھی غصہ آیا اب ایسے میری دوسری شادی کر دیں وہ اب بے آواز ہانس رہا تھا امی نے خفقی سے مو موڑ لیا جبکہ حریم چکراتے سر کو تھامتے وہ اس لیب سے ٹکرائی امی حضور میں دو دو بیویاں کتن افورڈ نہیں کر سکتا ابھی تو ایک بیوی کی کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتا اب مجھ پر ایک اور ستم ڈھانے کو تیار ہیں ابھی تا غیر سنجیدہ تھا میں کونسا سہرہ ہاتھ میں پکڑے کھڑی ہوں وہ تل ملانے لگیں تھے مجھال ہے جو میری کسی ایک بات کا بھی سیدھا جواب دیو کون سی بات کچھ اکثر انجان بنا ماہیر ان کے برداس پہ شہی تک تھی میری بکواس تیرے کانوں کے قریب سے گزر گئے پھر بتا دیجئے میں نے غور نہیں کیا ماہیر نے مسنوی بھولپن کا مظاہرہ کیا میں تمہاری دوسری شادی کروا آ رہی ہوں انہیں نہ جھلتے بھونتے لیمو کارتے ہوئے کہا اس خوش فہمے میں مبتلا نہ ہونا ہائے ہمارے نصیب ایسے کہاں ماہیر نے کھنکتے لہجے میں کہتے ہوئے جو ہی کچن کی طرف دیکھا اس کے ہاتھوں کے سارے توتے اڑ گئے حریم وہ اچھل کر سیدھا ہوا تھا پھر بھاگتا وہ حریم تک آیا وہ بیدہم سی فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جو ہی ماہیر نے اس کا شانہ ہلا کر سیدھا کرنا چاہا اس کے گردن ڈھلے کے ماہیر کے کندے سے ہا لگی امی امی حریم کو دیکھیں کیا ہوا ہے ارے بیٹھے کیوں بیگ صاحب سے کوئی گاڑی نکالیں حریم بے ہوش ہو گئی ہے وہ سی او حریز گلاس ٹیپل کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھے زرجان کے چہر پر مختلف تاثرات ابھر رہے تھے وہ ایک فائل سٹیڈی کر رہا تھا یہ فائل خواجہ اسجد نے زرجان کو چاند ایک سگنیچر کرنے کے لئے بھیجوائی تھی خواجہ اسجد کے ساتھ وہ ایک نئی فیکٹری لگانے کے ایگریمنٹ پر سائن کر چکا تھا پچھلے دنوں پی سی میں دیا جانے والے شائع اسی سلسلے کی ہکڑی تھی اس لس میں یہ نام کس نے درج کی ہے کچھ دیر بعد وہ اپنے اسسسٹنٹ سے پوچھ رہا تھا اسجد صاحب نے ہم وہ فائل کو دوبارہ دیکھنے لگا اس کی پشانی پہ دو سلوٹیں شدید غصے کی غماس تھی اس نمبر پر فون کرو کچھ دیر بعد اس نے ایک نمبر لکھر باقر کی طرف پیٹ کھسکایا سر بیل جا رہی ہے باقر نے ریسیور زرجان کے طرف بڑھا دیا کچھ دیر بعد ماہیر کی بھاری آواز سنائی دی یوں لگتا تھا جیسے بڑے ترنگ کے حال میں کال ریسیور کی گئی ہے میں زرجان انڈسٹریز کا انر بات کر رہا ہوں یعنی زرجان عباس پر ذاتے خود مخاطب ہیں ماہیر نے کچھ پر خاموش رہنے کے بعد سنجیدگی سے کہا فرمائیے میرا خیال ہے مزید تعرف کی ضرورت نہیں خواجہ اگر اپنے کے ذمہ دار ورکر ہیں اچھی عہدے پر ہیں خواجہ ازرد کے ساتھ میری پارٹنرشپ کے بارے میں آپ بھی باخبر ہوں گے اور یہ بات بھی آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کمپنی آپ کو وکٹوریا بھیجواری ہے کہ آپ چائنا جانے کا خواہش مند ہیں بڑے ہی روان رہے جمع زرجان سرسری انداز میں پوچھا آپ اپنے کمپنی کے ہار ورکر کو اس کے پسند کے مطابق پروموٹ کرتے ہیں اس کے خواہش کو اولیت دیتے ہیں پسند نا پسند کا خیال رکھتے ہیں یا پھر یہ خاص مہربان ماہیر عالم کے لیے جواباً وہ بھی بڑے عام لہجے میں مخاطب ہوا تھا ماہیر عالم کا نام اتنا خاص ہے کہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ورنہ فائل میں امیدواروں کے نام دیکھ کر میں تھٹکتا نہیں آپ میں کچھ تو ہے زرجان نے سادگی سے وضاحت کی بہرحل یہ عزاز جمال انکل کے حوالے سے ہمارے حصے میں آئے تاہم میں خواجہ اسجد کی کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں ماہیر کے لہجہ جتانے والا نہیں تھا اسجد سے میری پارٹنرشپ ہے اسی حوالے سے ہر فائل جس کا تعلق ہماری مشترکہ فیکٹری سے وہ میری نظر سے ضرور گزرتی ہے ابھی وکٹوریا بھیجنے والی ایک فائل میں موجود لسٹ کو دیکھ کر میں چونکا سوچ آپ کے خواہر جاننوں کہ آپ چائنہ جانا چاہتے ہیں نوازش ہے آپ کے زرجان صاحب بندے کو کسی قابل جان کے رشتداری کے ناتے سے میری مرضی یا ارادے کے متعلق پوچھ لیا میں انحالات میں ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا میرے بھائی اور بیوی کو میری ضرورت ہے یہی بات میں نے کمپنی کے ایم ڈی تک پہنچا دیا ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی ایم ڈی کو میرے انکار پر اتنا غصہ کیوں آیا جبکہ اور بھی بہت قابل اور ذہین لوگوں کو چانس حاصل کرنے کے چکر میں جبکہ مجھے نہ جانے کے صورت میں ٹرمنیٹ کر دینے کی دھمکی ہے ماہیر نے اپنے کچھ پریشانے زرجان سے شیئر کر لی تھی اس کا لہجہ اتنا نرم حلیم اور اپنا عیدب سے بھربور تھا ماہیر کو قطعہ نے جنبیت کے حساس نہیں ہوا حالانکہ شادی کے بعد ایک دو مرتبہ صرف زرجان سے ملاقات ہوئی تو اس نے زرجان کو بہت مختلف پایا تھا ہمدرد شفیق اور بلاک مونکسیرل مزاج تو میں فکر ماند ہونے کی ضرورت نہیں اب یہ میرا ہیڈے کے زرجان نے دو پل میں اس کی باقی ماندہ تکلف کی دیواریں گرا دی تھی تھانک زرجان صاحب آپ نے میرا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا یقین جانیا بہت دنوں سے اس مسئلے کی وجہ سے ٹینس تھا اور حریم بھی بہت پریشان تھی اسے میرا پرتیز چانہ گوھارا نہیں تھا اگرچہ اس ٹینشن کا کافی خوشوار نتیجہ سامنے آئے تہم بہت اونچی اڑانکہ میں خود خواہش ماننی ہوں تھینکس اگین کہ آپ میں نے میرا اتنا خیال رکھا میری پسند کو اولیت دی جتنا رسک میرے نصیب میں لکھ دیا گیا وہ مجھے مل کر رہے گا آپ کا کیا خیال ہے گوڈ that's good ذرجان اس کے سوچ کے رجلے پانکس رہے بغیر نہیں رہ سکا اس دور میں جب انسان پیسے کے پیچھے بھاگ رہے رات و رات آسمان پر پہنچنے کی کوشش میں ہیں اور ایسی باتیں مادیت پسندوں کی اس دنیا میں قیمتی اور منفرد تھی بہت ہی منفرد یہ آپ جناب کا تکلف کیوں ذرجان بول لیا کرو جار ہم رشتہ دار بھی تو ہیں ذرجان نے غیر محسوس انداز میں سے ٹوک دیا اور تمہارے گھر میں سب خیریت ہے ذرجان نے لہجے کے بیکراری پہ ضبط کا باند باندھا الحمدللہ سب خیریت ہے وہ خشتیلی سے بولا اپنی مسیس کو نہ جانے خوشخبری سنا کر ٹینشن دور کر دو ذرجان نے مقصوص نال بنایا جی میں کہا ٹینشن تو ان کی ایک اور خوشخبری سن کے دور ہو چکی ہے تاہم خوشخبریوں کو برے واقع لیے جمع کر لیتا ہوں کشیدہ محول میں کام آئیں گے مہاری باتوں میں بڑا جام ہے یار سہر زدہ سکر دیتے ہو ذرجان سچ مچ اس کے گھمبیر مزہیہ لہجے سے شدید متاثر ہوا سنجیدی اس سنجیدگی کی اس بانک پان میں کچھ لگزی بات تھی ذرجان جانتا تھا وہ بہت ہی محذب اور ڈیسنڈ نوجوان ہے فضول باطنوں اور بری محفلوں سے دور بھاگنے والا اوکے جناب اجازت دیجئے پھر کبھی ملاقات ہوگی ذرجان نے خوش دلی سے الودائیہ کلمات بولے تھے ادھر ماہیر بھی فون رکھے حیران حیران سا حریم کو دیکھے جا رہا تھا جو بیٹ پر لٹی نرم نرم سے مسکان لبوں پر سجائے کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکی تھی حریم حریم ماہیر نے اسے چھٹکی بجا کے اپنی طرح متوجہ کیا خود وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے باہر سے آنے والی تازہ ہوا کے جھونکوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا اٹھو ٹیرس پر چلتے ہیں اتنا پیارا موسم ہے کالی گھنگور گھٹائیں بارش کا سندیسہ سنا رہی تھی وہ سلیپر پیروں نورسکس کے پیچھے ٹیرس پر آگئی موسم واقعہ بھلا کا دل فریب تھا اگر بارش ہو جاتی تو گرمے کا زور اور بھی ٹوٹ جاتا اس وقت بھی تھنڈی پر نام ہوا گرمے کے شدت کا خاتمہ کرنے کا باعث بنی تھی حریم جان خوش تو ہو نا وہ ٹیرس کی گریل سے کمہ ٹکائے کھڑی تھی ماہیر ایزی چیر پر نیم درازی سے ورفتگی سے دیکھتے ہوئے بولا ہم وہ جھینپی جھینپی سے بولی یہ ہوں کیا ہوتا ہے وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا ہوں کا مطلب اقرار ہوتا ہے حریم نے نچل لب کو کونہ دبا کر مزے سے بتایا جانے تم خوش ہو اور اس خوشی کا ہوں کے ذریعے اقرار کر رہی ہو وہ بال کے کھالوں دھیڑ کا خوش ہوتا تھا خوشی کا اظہار کسی اور طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے ماہیر پر سوچ انداز میں بولا مثلاً کس طریقے سے اظہار کیا جا سکتا ہے بہت سے طریقے ہیں زیادہ بیس تو مانگا کرنا ہے کیوں بھی میں نے کچھ خلط کا اسے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا آپ کو بھی غلط کہہ سکتے ہیں حریم جھینپ کر رہ گی مجھ بھی پتا ہے کس نے فون کیا تھا مان ماہیر کو خیال ہے تو فوراً سنجید کی سے بتانے لگا مجھے کیا پتا حریم لاپرواہی سے بولی زرجان کا فون تھا اچھا حریم تھم سے گی کیوں فون کیا تھا زرجان نے محسوس کی جانے والی ناغواری اس کے لہجے سے نے اسے زرجان کے فون کا تمام مطن سنا دیا کچھ پل کے لیے وہ چھپ سی ہو گئے اب خوش ہو تمہارے پاس روں گا ہمیشہ کچھ مہینوں بعد ہماری خوشی کو دبالا کرنے بھی کوئی آ جائے گا ماہر کے چڑھے پر بڑی دل فریب مسکرار تھی امی بھی بہت خوش ہے حریم ورنہ تمہیں ہسپتال لے جاتے ہوئے تو امی کو تھنڈے پسینے آگئے تھے اور مجھ پر بار بار غصہ گا رہی تھی کہ میری فضول کے بکواس کے وجہ سے تم خاموش ہوگی ہوگی ہو لیکن انہوں نے کیا پتا تھے کہ معاملہ کچھ اور ہے میں اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہی تھی اتنی محبت ہے مجھ سے وہ اس کی شفاف آنکھوں میں جھانک رہا تھا آپ کو شک کہ گیا ہرگز نہیں تو پھر دل کی اقرار کے لئے تمہاری اقرار کی بونے بہت ضروری ہیں ماہر ہانستیا اور میرے دل کو بھی کبھی کبھی اظہار کی جاوے اقرار کر دیتی ہے شکوہ لبوں پر مچل اٹھا یہ تو زیادتی ہے یار ماہر نے اسے شانوں سے تھام لیا میری رات تو محبت کے تسبیح کرتے گزرتی ہے اب خالق علی محبت سے کام نہیں چلے گا کچھ اور آنا چاہیے کچھ ایسا جس میں آپ کو باندھ کر دیا جائے تو کیا لوہی کا بہت بڑا ڈرام ہونا چاہیے ماہر نے آنکھیں پھلائی خیر دفعہ کرو ڈرام کو میرا دل کس لیے میں چائے بنا کر لاتی ہوں وہ ہنس پڑی میرا اشارہ موسم کے مناسبت سے چائے کی طرف تھا اوکے جناب حریم ہنستے ہوئے باہر نکل گی لاؤنج میں سے گزر کر کچن میں جانا تھا تخت پر بیٹھی سریعہ خالہ حریم کو نظر آگی وہ کچن میں گھسکی چائے اور گرمہ گرم پکوڑے پہلے ماہر کو پنچا کر پھر موبی کے لئے اور امی کے لئے نکار کر لے کر لائی خالہ سریعہ نصرتہ پہ حریم کا جہزہ لیا حریم کو ہنسی آگی میرے موسم نکلے لفظ تو تمہارے لئے مبارک ثابت ہوئے سریعہ خالہ نے امی کی طرف دیکھ کر کہا بس یہی بات ہے حریم کی تو طبیعت بگڑ گی ہم آنان فانان ہسپتال لے گے بات کھلی تو پتا چلا خیار کی خبر ہے امی کے چہرے پر شفیق سے مسکرہت نے جھلک لی جو تمہارے آنگان میں بچے کی چہریں سکائیں سنائی دیں گی ہم مانگے کہ کلکاریوں سے دل بہلا لیا کریں گے سریعہ خالہ نے ٹھنڈ یا پھری تم بھی سریعہ زید چھوڑ دونا لے آورو باپ کو گھر اس گھر میں تو ہمیرے مرنے کے بعد دیائے گی سریعہ خالہ نے تنفر سے کھا اتنا غصہ بہتر نہیں اپنے اولاد سے کیا نراز کی حریم چونگ کی اس نے تو سناتا سریعہ خالہ کی کوئی اولاد نہیں ہونی تو نہیں اپنا ہونی تو نہیں تھا اس لئے دھوکہ دے گیا خالہ نے خود پر رنجید کی تاری کی تمام ہمار شہو کو معاف نہیں کروں گی پساند کی شادی جرم تو نہیں بچے کو گھر سے پہ دخل کر دیا ہے بیک صاحب تمہاری وجہ سے مجبور ہیں ان کا بھی پوتی اور بیٹے کے لئے کس قدر دل بے قرار ہوگا امی تو ہمیشہ جذباتی گفتگو میں ماہی رہی تھی نہ شادی کرتا کرنی ہی تھی تو کسی ہمپلہ خاندان میں کرتا لڑکی خوبصورت ہوتی خاندان نہیں ہوتی تو میرا بھی دل خوش ہو جاتا یہ کیا گلی کے گھن کو منحوس چمارن کالی سیا نجان شہو کو اس میں کیا نظر آیا سریعہ خالہ بزاری سے بولی ہر طرف چانن ہو جائے ماہی بھی ہاتھ پونٹی شٹر بھٹر کرتی آئی کپرے دھو دیئے ہیں ہماری اجرت نکالی ہم بھی چلتے بنے ماہی نے خاصی بے سبری کا مظاہرہ کیا چائے تو پی لو حریم فوراں اٹھ کر کچن سے چائے گرم کر کے لے آئی ساتھ پکوڑے ہوئی تھے اللہ سونا بہت رنگ لائے حریم بی بی چائے پلانی تو سریعہ بیگم کو چائی تھی مگر یہ خود این چائے کے وقت پر آگے ماہی بھی اپنے دونوں مالکوں کی طرح خاصی موپڑت تھی بیگ صاحب گھر میں نے صبح دونگی روپے سریعہ خالہ نے ناراضگی سکھا اب اٹھ بھی جا منحوس بی بھی غصہ کیوں کرتی ہو ماہی چائے کے بڑے بڑے گھون بھر کے پکوڑے تو پٹے میں باندھ رہی تھی خالو سریعہ بھی ماہی کے پیچھے ہی چلے گی سریعہ خالہ کا بیٹا بھی ہے میں نے تو سنا تھا یا بے اولاد ہے حریم اپنے تجسس پہ زیادہ در کابو نہیں رکھ پئی بیگ صاحب کے پہلی بیوی ہے بچہ نہیں ہوا تو بہت سال بعد ان کی ماہ نے دوسری شادی کر دی شانواز سو تیلا بیٹا سریعہ کا گورنمنٹ ملازم ہے بڑے اچھی نوکری ہے اس کی سرحد میں تائینات تھا شاید وہاں ایک رباب نابی پہاڑاں سے اس نے شادی کر لی پس اسی دن سے اس نے رباب بیچاری سے بیر باندھ لیا ہانی کے ساتھ ادھیر لیا جاتے ہیں وہاں مسلسل سریعہ خالہ کی داستان سنا رہی تھی شانواز پر کس طرح سختی کی جاتی تھی وغیرہ وغیرہ اسی پر فون کے گھنٹی بجنے لگے حریم نے اٹھ کے کال رسیف کی ہانی کا فون تھا بے وفا کبھی خود سے بھی فون کر لیا کرو ہمیشہ کی طرح ہانی نے شکووں کی پوٹلی کھول لی ابھی رات کو اتنے لمبی کال کیا سو روپے کا بیلنس ہماری بیس روپاب کی باتوں کے پیچھے پھونک دیا حریم نے خفکی سے جتایا امی کے کان بھی فون کے طرف لگے تھے جھٹ سے دل پر ہاتھ رکھا سو روپے کا بیلنس آیا کر دیا اس قدر فضول کرچی میری بیٹے کی جیب کی تو کبارہ نکل گیا انہیں نئی فکر نے بے چین کر دیا تاس منٹ بات کیا کر لیا ابھی حسان جتا ہے جہا رہے ہانی بھی بات کی ٹانگ پکڑ لیتی تھی بکو نے بتاؤ کہ فون کیوں کی ہے بغیر وجہ کے فون کرنا مانا ہے ہانی آج کل خوب مسخری ہو رہی تھی فارق نہیں ہوں میں بہت سے کام قیم نے حریم نجان بجھ کے سستی بھری آواز نکالی ہم بیل جو اتنے ہیں اوپلے تھاپنے گوپر اٹھانے بہن کو کاموں کے تفصیل بتائی جا رہی ہے اس حالت میں ڈنگروں کی طرح کام لیتے ہیں بہورانے سے رہت بیگم کھل کر کلستی رہ گی کل ذرا چکر تو لگانا ہماری طرف ہانے کو سنجیدہ ہو کر بولی کیوں مارکٹ تک جانا ہے اب کیا خریدنا ہے حریم نے گہری سانس خارج کی حریم کو کوکنگ کے علاوہ بہترین ڈریسنگ کا بے شوق تھا کپڑوں کے معاملے میں بہت چوزی تھی کچھ نئے پرنٹ دیکھنے ہیں کمیٹیو مل گئی ہے حریم نے ہانس کر پوچھا ظاہر ہے تب ہی تو شاپنگ کروں گی ہوا کے لئے بھی کپڑے خریدنے ہیں کل تو نہیں کچھ دن تک پروگرام بناؤں گی میں نے مہینے بھر کا راشن بھی لے کر آنا ہے اس نے پر سوچ انداز میں کھا کچھ عرصہ پہلے راشن ڈھونے کی ذمہ داری بھی خود بخود حریم کی حصے میں آگئی تھی ساس کہیں تمہاری ہانی نے دبی آواز میں پوچھا گھر میں ہے حریم بھی آواز اور لہجوں کا دبا کر بولی اچھا پھر اللہ حافظ اس کے وزید کوئی بات سنے وغیر ہانی نے فون رکھ دیا حریم بھی سر پہ ہاتھ مار کر بیٹھ گئے لطیفہ سنائے ہانی نے امی زیادہ در خاموش کہاں رہ سکتی تھی نہیں تو حریم کی ہنسی کو بریک لگ گئے کہکے تو خوب لگا رہی تھی اب مجھے نہ بتانا چاہتا اور بات ہے امی صاحب عادت کو مطابق بولیں ہانی نے کچھ کپڑے وغیرہ خریدنے اس لئے فون کیا تھا ساتھ جانے کے لئے کہہ رہی تھی حریم نے نہ جانے کتنی مرتبہ دن میں اس تفصیح سے گزرتی تھی اب تک اسے عادی وہ جان چاہیے تھا مگر اپنی فطرت کیا کیا کرتی اچھا شاپنگ تو امی کا پسندیدہ موضوع تھے اس لئے چہرے کے بگڑتے زاویے کچھ بہتر ہونے لگے آنے کے منگنے تیع ہوگی لوہ ہمیں بتانا بھی گوارہ نے کیا رشتہ بھی پکا کر لیا ایسے بھی کیا پردہ داری تم سے کیا شکوا ہمارے بیٹے نے کچھ بتانا گوارہ نے کیا کہ ہم نے رشتے میں لات مارنے تھی ہمارے لئے تو بڑی خوشی کی بات ہے اچھا ہے کہ یہ ہانے کے رشتہ کر دیا تو کون سا کمی ہے بچی میں خوبصورت ہے تعلیم جافت ہے چار سال پہلے اگر کوشش کی ہوتی ہے تو آجا پاہج نہ ہوتی مگر خیر پھر بہتر ہے چال پھر سکتی ہے اپنے مرضی اور سہورت کے لئے ویلچئر پر گھومتی رہتی ہے ورنہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ سوٹی کے ساتھ ہالنے کو چلتے دیکھے ایک ٹکھنے میں مسئلہ ہے ذرا سی تو پریشن کی بات ہے پھلی چنگی ہو جائے گی بھاگنے دھوڑنے لگ جائے گی پہلے کی طرح مبارک ہو بھئی بھائی صاحب کو بھی فون کر دوں گے مبارک کا کیا سوچیں گے ہمیں بچی کے منگنے کی خوشی نہیں ہوئی رہت بیگم جب سٹارٹ ہو جاتی تھی بھئی رکنا یا رکنا کہاں آسان تھا حریم بس ان کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتی رہ گی جب وہ خاموش شروعی تو حریم نے تحمل سے کہنا شروع کیا امی اب ایسی بھی کوئی بات نہیں یعنی منگنے وقیرہ کا کوئی چکر نہیں ہے البتہ وہ لوگ ہانی کو پسند کر گئے ہیں بابا کو بھی لڑکا پسند ہے مگر بات پکی نہیں کی بھئی ہانی میں کونسی برائی ہے اتنی سگڑ سیانی ہر فان میں تاک ہر کام میں ماہر ذرا چلنے میں یہ مسئلہ ہے شوہر اچھا ہوا تو علاج کروالے گا مگر سنائے ہانی کو آپریشن بیرونے ملک ہوگا امی کا موڈ بدل گیا تھا انہیں رنگ بدلتے لمحہ بھی نہیں لگتا تھا یہ آپریشن ممکن تو ہے مگر باہر جانا پڑے گا حریم نے افسردگی سے بتایا تو کیا پیسوں کا مسئلہ ہے امی نے تجسوس دبا کر پوچھا بس یہی سمجھ لیں حریم نے مبہم سے انداز میں کہا تو کسی سے وہ دھار مانگ لیں امی کے پاس مشوروں کا سٹاک جمع رہتا تھا کس سے مانگتے حریم کی آواز بھرا گی تھی ہاتھ پھیلانا کوئی آسان بات ہے لو اپنوں سے کرز لیتے ہوئے کونسی جھجک اپنوں سے نہ جانے راحت بیگم کی مراد کیا تھی اتنی بڑی رقم بطور کرز کوئی بھی نہیں دیتا حریم نے رنجید کی سے کہا وہ ہے نا تمہارے چچا کا بیٹا اتنا دولت مند ہے اس کے لئے یہ معمولی سے رقم ہاتھ کا میل ہو گئے بوری تایا کی مشکلیں آسان کر دے تو کونسا دولت کے امبار میں سے کمی ہو جانی تھی پس لوگ کہنے کی حد تک رشتے دار ہیں جیسے تو بڑا ہمدھرد بنتا ہے ڈاکٹروں کے پاس بھاگ بھاگ کر لے جاتا ہے مگر علاج کے لئے رقم نہیں دے سکتا رہت بیگم کی آواز میں تاثر گھول گیا حریم اس ذکر سے بچنا چاہتی تھی اس لئے بات بدلتے ہوئے بولی آپ اٹھ کر نہا لیں لائٹ جانے کا وقت بھی ہو گیا لائٹ کی آنکھ میں چلی تو سارا دن لگی رہتی ہے یہ بھلا کونسا وقت ہے نہانے کا پٹھوں میں بھی دار دور ہے وہ ہائی وائی کرتی پھر سے لیٹ گئی تھی حریم موٹر چلانے کے گھر سے نیچے آئی ارادہ تھا پجھلی جانے سے پہلے ٹینکی پانی سے بھار لی جائے گیٹ کے قریب پمپ کا بٹن تھا جو ہی بٹن آن کر کے پلٹکی سے مضبوط ہے بھاری شہ سے ٹک رہا گی یا وحشت حریم چیخ اٹھی آنکھوں کے سامنے تاریت ناچنے لگے سامنے بیگ صاحب کھڑے تھے شرمندہ سے بیگ انکل آپ حریم شرمندہ ہوگی سوری بیٹا وہ کترا کے باہر نکل گئے حریم کچھ پال سوچتی رہی پھر نچلے پورشن کی طرف بھڑ گی سوریہ خالہ نے چیک چیک کر گھر سار پر اٹھا رکھا تھا نہیں آنے دوں گی سے یہ میرا گھر ہے دیکھ لینا کیا حشر کرتیوں میں اس کلمہ ہی کا خالہ پلیز کول ڈاؤن حریم بوکھلاوٹ تھی اب نے کول ہوا جاتا وہ ڈائن میرے گھر میں آنے کا پروگرام بنا رہی ہے انہوں نے بہو کو دو چار موٹی موٹی گالیوں سے نوازا ٹھیک ہے نہ آنے دیجئے گا ابھی تو خاموش ہو جائی ہے پانی تو پی لیں حریم نے ان کے لبوں سے گلاس لگا دیا کچھ دے بعد وہ خود بخود خاموش ہوگی حریم اجھے گلاس اور پانی ڈال کر دو سوریہ خالہ ہام کر رہے گی تھی جب بھی راحت بیگم کی آواز آئی چوہ ورنہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا ایسے تو وہ گھڑی کا سکون نہیں لینے دیتی تمہیں خالہ بولیں حریم سیڑیاں چڑھ کے اوپر آگئے کہاں چلے گی تھی میرے تو دل گھبرانے لگا تھا امی سے دیکھے گویا پر سکون ہو گی نیچے سے آتی آوازوں کا خیال آیا سوریہ کیوں چلا رہی تھی مجھے کیا پتا آپ خود پوچھ لیے جائے گا خونی میسنی خود سے کچھ نہیں بتائے گی انہوں نے دل ہی دل میں خوب پہچھو تاب کھائے تمہیں بتا دو مجھ سے سیڑیں اتر کر نیچے نہیں جائے جاتا چاہید ان کے بہو گھر آنا چاہتی ہے حریم کو بلاخر بتانے ہی پڑا تم نہ ہی بتاؤ میں خود سرہیہ سے پوچھ لوں گی انہوں نے رکھائی سے کہا تھا حریم گہری سانس لے کر بھائے گی ان کے بے تباری کا یہی حال تھا اسی لئے حریم انہیں کچھ بھی بتانے سے پرہیز کرتی تھی کیونکہ یقین تو انہیں کسی ایک بات پر آتا نہیں تھا وہ اٹھ کر کپڑے اتارنے چھت پر چلے گی کیونکہ رہت بیگم کا بڑھ بڑھاتے ہیں سننے کا موڈ اس کا بالکل بھی نہیں تھا وہ چھت پر ٹیلتے ہوئے زندگی میں اچانک در آنے والے اس خوشکوار موڈ کے متعلق سوچنے لگے لسٹ میں سے اس کا نام خارج کر دو زرجان نے مصروف سے انداز میں ایک نام پر ٹک لگا کر فائل باکر کی طرف بڑھا دی ماہیر عالم باکر زیرے لب بڑھ بڑھا کر اپنے باس کا چہرہ دیکھنے لگا سر کچھ دیر بعد باکر نے حمد جمع کر کے زرجان کو دھیرے سے مخاطب کیا جی سر ماہیر عالم کا نام لسٹ میں سر فیرست ہے اس نام کو میں لسٹ سے خارج نہیں کر سکتا باکر نے فائل دوبارہ سے زرجان کے سامنے کھول کر رکھتی تھی کیوں سر اسٹریت صاحب نے بطور خاص ماہیر عالم کا نام لیا تھا باکر نے وہی معلومات زرجان تک پہنچائیں جس کے متعلق اسے انفارم کیا گیا تھا وجہ زرجان نے ابرو اچھکا کر باکر کی طرف دیکھا سر وجہ تو مجھے معلوم نے تو میں سیلوری کس کام کے لیے دی جاتی ہے زرجان کے لہجہ آپ بھی نرم تھا سر مجھے اسٹریت صاحب کے پی اے نے صرف فائل آپ تک پہنچانے کے لیے کہا تھا ایک دو جگہ سگنیچر کے لیے کہا تھا جو کلاس فیکٹری چائنہ میں میرے اور اسٹریت کی مشترکہ تعاون سے پروفٹ دے گی کم از کم اس کے تمام ورکرز کے انتخاب میں میری مرضی کا کتنا عمل دخل ہونا چاہیے زرجان نے سنیری فریم کی گلاسز ٹیبل پر رکھ کر باکر کی طرف دیکھتے ہوئے کھا جس کے پشانی اے سی کی کولنگ کے باوجود پسیزنے سے تہر ہونے لگی ایکول سر اسٹریت صاحب کو میرا پیغام پہنچا دو ماہیر حال ہم کم اس کم چائنہ میں ہماری فیکٹری کو سپروائز کرنے نہیں جا رہا اوکے سر باکرز کے دو ٹرک لہجے میں چھپی دھمکی محسوس کرتا پلٹ گیا تھا صرف آدھے گھنٹے میں خواجہ اسٹیت کی فون کول نے زرجان کو اپنی طرح متوجہ کر لیا ماہیر جیسے کابل ذہین اور مہندی نوجوان کے بارے میں ایسے الفاظ وہ ہماری فیکٹری کو اوپر لے جانے کی اہلیت رکھتا ہے سات سالوں سے وہ میری کمپنی سے منسلک ہے میں نے اسے ہر طرف سے پرفیکٹ پایا پھر تم نے اس کے نام لے اس میں سے خارج کیوں کر دیا ایسے چانس تو ورکرس کبھی تم محس نہیں کرتے تم اس کے ایک گولڈن چانس محس کروا کر زیادتی نہیں کہا رہے خواجہ بغیر زرجان کے سنے تیز لہجے میں بولتا زرجان کو اس پل سخت برا لگا اسے دیمے لہجے میں گفتگو کرنے والے لوگ پسان تھے